بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ سیریا میں جنگ سے نہ جانے کتنے لوگ مارے جائیں گے ناظرین اس جنگ کو شروع ہوئے دس سال ہو چکے ہیں لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں اس جنگ میں کئی شہر و بستیاں قبرستان کا منظر پیش کر رہی ہیں اب بھی سیریا میں بارودی بارش جاری ہے ہر گزرتے دل کے ساتھ ساتھ یہ جنگ اور بیانک ہوتی چلی جا رہی ہے ناظرین اس جنگ میں دو بڑی سپر پاورز شامل ہیں اس جنگ کو لے کر ترکی نے بڑا اعلان کیا ہے ترکی کا ماننا ہے کہ جس طرح امریکہ نے اپنی فوج کو سیریا میں سے نکال لیا ہے اسی طرح سے رشیا بھی چلا جائے تو اچھا ہوگا ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے ترکی نے رشیا کو طیب اردگان کا کہنا تھا کہ اب میدان جنگ کو ہم ہی سجائیں گے بہرحال ناظرین رشیا اور امریکہ کی جنگ اب ترکی نے سنبھال لی ہے ترکی کا کہنا ہے کہ علاقے کی لڑائی کو مزید طول نہیں دینا چاہتے اگر مختلف ممالک نے اس جنگ میں اپنا حصان نہ نکالا تو دنیا ورڈ وارڈ 3 کے لیے تیار ہو جائے ناظرین اب ذرا پاور سٹرکچر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیریا کا میدان جنگ دنیا کا خطرناک ترین میدان جنگ بن چکا ہے ناظرین ایک طرف امریکہ، سعودی عرب، اسرائیل اور قطر بہت بڑا فارورڈ بلاک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں دوسری طرف رشیا، ایران، بشار الاسد، ایراک اور لبران پورے طریقے سے امریکہ کے اس بلاک کو ٹسل دے رہے ہیں ناظرین اب اس تمام تر جنگ میں ترکی کے صدر طیب اردگان نے انٹری دے رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ ممالک لڑائی سے باز نہیں آتے تو اس کا حل صرف اٹومک وار ہی ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ ممالک لڑائی سے باز نہیں آتے تو ان کا حل صرف اٹومک وار ہی ہوگا ناظرین اس بیان کے بعد رشیا اور امریکہ ایک دفعہ تل ملا چکے ہیں کہ آخر ترکی کرنے کیا والا ہے ترکی جہاں پہلے کردوں کے خلاف لڑائی لڑا تھا اب اس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس ریجن میں اب لڑائی نہیں ہونے دے گے اب امن ہوگا انشاءاللہ ترکی چاہتا ہے کہ جس طرح امریکہ اپنی فوج کو لے کر چلا گیا ہے رشیا بھی چلا جائے تو بہتر ہوگا ساتھ ہی طیب اردگان نے ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے پیوٹن کو ان کا کہنا تھا کہ کسی غیر ملک کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں آ کر بد امنی پھلائے اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ تمام ممالک یہاں سے نکل جائیں ناظرین اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ